دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آپ دنیا کی کسی بھی گوشت سے ہم تک اپنی سوالات بھیسکتے ہیں آپ کے سکرین پر ایک نمبر شہر آئے اس نمبر پر آپ تین طریقوں سے اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیوز کی شکل میں اپنے سوالات ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجیں یا آپ چاہیں تو آئیڈیو کی شکل میں اپنے سوالات ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں آپ سوالات کسی طرح بھی ہم کو ارسال کریں یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ اپنا نام بھی بتائیں اور اپنا پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیوز کی شکل میں ہم کو موصل ہوں گے ان کو ہم ترجیحی بنیاد پر پہلے جوابات کی فیرس میں رکھنے کی کوشش کریں گے البتہ خواتین کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ وہ اپنے سوالات صرف تحریری شکل ہی میں بھیجے تو آئیے ناظرین آج کا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ویڈیوز میں اپنے پاس موجود سوالات کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ پہلا سوال ہے یہ حافظ محمد صالم صاحب ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جدید وسائل کے ذریعے طلاق ہو سکتا ہے ہمارے خیال سے ان کی مراد یہ ہے کہ فون پر طلاق ہو سکتا ہے یعنی یا وارساب پر طلاق ہو سکتا نہیں یا تحریری شکل میں طلاق ہو سکتا ہی نہیں تو دیکھئے جدید جو بھی ذرائع ہیں انٹرنیٹ ہے فون ہے میسج ہے کسی بھی طریقے سے طلاق ہو سکتا ہے اگر طلاق دینے والا بعد میں اس کا انکار نہ کرے تو مثال کے طور پر وارساب پر کسی نے اپنی بیو کو طلاق لکھ کر بھیجا بعد میں پوچھا گیا کیا واقعی تم نے یہ بھیجا ہے واقعی تم نے طلاق دیا وہ کہتا ہاں میں نے دیا تو طلاق ہو جائے گی اس کی طلاق مانی جائے گی اگر دوسرے بھی تمام شرائط پائے جاتے ہیں تو جن کی تفصیل کیا ہے موقع نہیں لیکن سوال صرف اس تعلق سے ہے کہ جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے طلاق دیا جائے تو طلاق ہوگی کی نہیں تو طلاق ہو جائے گی اگر طلاق دینے والا اس کا اقراری ہے لیکن بعد میں اگر آدمی انکار کر دے جنہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا پتہ نہیں کہ اس نے میسے بھیج دیا یا میں نے ہی لکھ کے سیو کر کے رکھا تھا میرا بھیجنے کے ارادہ نہیں تھا غلطی سے بٹن ڈب گیا یا غلطی سے سینڈ ہو گیا تو پھر وہ طلاق نہیں ہوگی یہ بات ذہن میں رکھیں تحریری شکل میں جو بھی طلاق دی جاتی ہے تحریر کی جو بھی شکل ہے جب تک طلاق دینے والا یہ قرار نہ کر لے کہ واقعی یہ میری مرضی سے ہوا ہے میں نے واقعی یہ میسے بھیجا ہے اور میں نے پورے ارادے اور عظم کے ساتھ یہ میسے بھیجا ہے جب اس کا اقرار کرے گا تو طلاق ہو جائے گی لیکن اگر وہ انکار کر دے کہ میں نے نہیں بھیجا کسی اور نے بھیجا یا میں نے ہی بھیجا ہے لیکن گلتی سے چلا گیا میں تو سیو کر کے رکھا تھا کہ کبھی طلاق اس طرح دوں گا لیکن گلتے سے بٹن ڈب گیا یا کسی اور نے ربا دیا تو طلاق نہیں ہوگی خلاصہ یہ کہ جدید وسائل کے ذریعے سے بھی طلاق ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم شک میں آسف بات کر رہا ہوں کشن بن دیار سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر بی بی عملہ اور عمل سے ہو اور اس کو طلاق دی دیا جائے تو کیا وہ طلاق واضح ہو جائے آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ نمائن دے کی فرمائیں یہ ہمارے بھائی ہیں آسف بھائی بہار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی بی بی حمل سے ہو اور حمل کی حالت میں اس نے طلاق دیا تو کیا طلاق ہوگی کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالت حمل میں بھی دی جانے والی طلاق کا اعتبار ہوتا ہے اگر کسی نے اپنی حاملہ بی بی کو طلاق دے دیا تو طلاق ہو جائے گی اس کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے اپنی بی بی کو طلاق دے دیا حیز کی حالت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو رد کر دیا اور کہا نہیں تمہیں اس کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے ہو بلکہ تمہیں پھر سے طلاق دینا پڑے گا اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جا کر اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ابھی اپنی بیوی کو واپس لے لیں اس کے بعد جب وہ پاک ہوں گی پھر حیز آئے گا پھر دوبارہ جب پاک ہوں گی تو فَلْ يُتَلِّقَهَا تَاحِرًا اَوْ حَامِلًا تو اللہ کے نبی صاحب نے کہا ہے کہ جب طلاق دینے کی عدت آئے گی موقع آئے گا تو اس وقت وہ تَاحِرًا اَوْ حَامِلًا وہ طہر کی حالت میں ہو یا حمل کی حالت میں ہو وہ طلاق دے سکتے ہیں تو آپ صاحب کا یہ فرمانا کہ طہر کی حالت میں حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں یہ دلیل ہے کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے تو بھائی نے جو یہ پوچھا ہے کہ حالت حمل میں بیوی کو طلاق دے سکتے کی نہیں تو طلاق دے سکتے ہیں اور کسی نے اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں طلاق دیا تو اس طلاق کا اعتبار ہوگا اس طلاق کو گنا جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیوز کی شکل میں جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم ان سوالات کی طرف بڑھیں گے جو آئیڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں یہ افروز بھائی ہیں دلی سے اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ اشارے میں اگر طلاق دے گی تو طلاق ہوگی کلی اشارے میں یعنی آدمی موہ سے کچھ بول نہیں رہا نہ لکھے دے رہا ہاتھوں سے اشارہ کر رہا یا موہ سے اشارہ کر رہا یا کسی طرح سے بھی بوڈی لنگوے سے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہوگی کلی تو دیکھیں اشارے سے نہ صرف طلاق ہوتی بلکہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھی اشارے میں مانی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں ان کو تسلیم کیا تھا امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الطلاق میں یعنی طلاق ہی کے چپٹر میں ایک باب قائم کیا ہے کچھ حدیثیں درز کی ہیں اور ان سے یہ بتایا ہے کہ اشارے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے امام بخاری رحم اللہ نے کئی حدیثیں ایسی نکل کی ہیں جن میں اشارے کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے فیصلے لیے انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے ایک شخص نے ایک عورت کا سر کچل کے اس کو قتل کر دیا تھا اس کو مار دیا تھا پتھر سے اس کا سر کچل دیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کی عورت کی جان نکلتی اس عورت کو لایا گیا اٹھا کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو ابھی اس عورت کے اندر جان باقی تھی لیکن وہ عورت بول نہیں سکتی تھی زبان سے کچھ نہیں کر سکتی تھی بہت بڑا اشارہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو جن لوگوں پر شک تھا کہ کن لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے ان کا نام لیا جانے لگا اور جب ایک شخص کا نام اس کے سامنے لیا گیا کیا اس نے تمہیں مارا ہے جس پر شک تھا تو اس عورت نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں بولا نہیں صرف اشارہ کیا اس کے صرف اس اشارے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس شخص کو قتل کروا دیا بدلے میں کہ ہاں یہ ابھی زندہ ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اسی نے مارا ہے اور اس کنڈیشن میں اس کا یہ بیان غلط نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے اس کے بیان پر اس کے قاتل کو قصاصا بدلے میں قتل کروا دیا امام بخالی رحم اللہ نے اس حدیث کو کتاب الطلاق کے چپٹر میں لا کے یہ بتایا ہے کہ جب قتل جیسے کیس میں اشارے کو مانا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر کسی کی جان کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو اشارے کی بنیاد پر طلاق کیوں نہیں ہو سکتی ہے تو جو بندہ اشارہ کر کے طلاق دے رہا ہو تو اس کی طلاق ہوگی بشرتی کی وہ بعد میں اس کا اقرار کرے اگر اس کے سامنے کہا جائے کہ تم نے طلاق دیا اشارے سے تو اس کا انکار نہ کرے وہ یعنی کہ ہمارا اشارہ کچھ اور تھا آپ نے کچھ اور سمجھ لیا اور خاص طور سے ایسا شخص جو بول نہیں سکتا ہے جو گونگا ہے جس کے پاس قوتیں گویا ہی نہیں ہیں اس نے بھی شادی کر کے رکھا ہے تو وہ کیسے طلاق دے گا اس کے سامنے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہ اشارے کے راوہ طلاق دے ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا طلاق اشارے ہی میں مانا جائے گا یہ آدمی بول بھی سکتا ہو لیکن اس نے اشارے میں طلاق دے دیا تو بھی اس کی طلاق مانی جائے گی بشرتی کی طلاق کے بعد وہ یہ نہ کہے کہ ہمارا اشارہ غلط سمجھا گیا ہم طلاق نہیں دے رہتے اشارے سے طلاق دیا بعد میں پوچھا گیا تو کہا ہاں میں طلاق ہی دے رہا تھا تو پھر اشارے سے دے گی بھی طلاق اس کی معتبر ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کیا اشارے میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہوگا کی نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشارے میں دی گئی طلاق کا اعتبار ہوگا بلکہ طلاق سے بھی بڑے بڑے فیصلے جو اشاروں میں ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے اس لئے اگر کسی نے اشارے میں طلاق دیا تو اس کی طلاق کا اعتبار ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے آمیر بھائی ہیں جو ممبئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرض نماز کے بعد جو ہم سنت پڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے جگہ چینج کرنا ضروری ہے کی نہیں ہے اور جگہ چینج کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے تو اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سنت کے لئے نہ صرف جگہ چینج کرنا چاہیے بلکہ مسجد ہی چھوڑ دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی آپ فرائض مساجد میں پڑھو لیکن سنتیں کہاں پڑھو آکے گھر پہ پڑھو سنت گھر سے پڑھ کے مسجد میں جاؤ اور مسجد میں جب فرض کمل ہو جائے تو گھر پہ آکے سنت پڑھو یہ بہترین طریقہ ہے کہ سنتیں کہاں پڑھنا چاہیے گھر پہ پڑھنا چاہیے اور مساجد میں صرف فرض نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں بھی سنت پڑھنا چاہے تو کوئی بری بات نہیں ہے مسجد میں بھی سنت پڑھ سکتا ہے لیکن وہاں بہتر یہی ہے کہ سنت اور فرض کے بیچ میں فاصلہ رکھے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر ایک نماز پڑھ لی یعنی فرض نماز پڑھ لی اب دوسری پڑھنا چاہتا ہے تو کلام کے ذریعے یا جگہ بدل کر کے اس میں فصل آئے یعنی دونوں نمازوں کے بیچ میں ایک الہدگی کرے دونوں کو الگ کرے تو الگ کرنے کا دو ذریعہ ہو سکتا ہے ایک یہ کہ فرض پڑھا اس کے بعد جگہ چینج کر دیا کہیں اور چلا گیا اور وہاں اس نے سنت پڑھی یہ ایک طریقہ ہے ایسا کرنا چاہیے دوسرا ہے کہ اسی جگہ پہ بھی کھڑے ہو کے وہ سنت پڑھ سکتا ہے لیکن کیا کرے فرض نماز کے بعد جو تھوڑی بیٹھا ہے وہ کسی سے گفتگو کر لے بات کر لے تو گفتگو کے ذریعے بھی فرض اور سنت میں فرق ہو سکتا ہے اور جگہ چینج کر کے بھی فرض اور سنت میں فرق ہو سکتا ہے تو فرق کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی اس وصل نے صحیح مسلم کے حدیث میں کہا ہے کہ فرض اور سنت کو بالکل ملانا نہیں چاہیے فرض کرنا چاہیے کلام کے ذریعہ یا جگہ تبدیل کرنے کے ذریعہ فرق کرنا چاہیے تو بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا سنت کے لیے جگہ جو بدلی جاتی ہے وہ ٹھیک ہے کی نہیں تو یہ این حدیث کے مطابق ہے سنت کے لیے جگہ بدلنی چاہیے یہ بہتر ہے بلکہ اس سے زیادہ بہتر بات جو میں نے شروع میں کہہ دیا نہ صرف یہ کہ مسجد میں جگہ تبدیل کریں بلکہ سیدھا مسجد چھوڑ کر آپ گھر پہ آ جائیں اس کی زیادہ حوصلہ افضائے کی گئے اسلام میں تو جگہ بدلنا چاہیے یہ بہتر بات ہے امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھیں ویڈیوز کی شکل میں اور اس کے بعد آئیڈیوز کی شکل میں جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب ہم سوالات کی اگلی قسم کی طرف آتے ہیں جو ہمارے پاس تحریری شکل میں موجود ہیں وہ سوالات ہم دیکھتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ تحریری سوالات میں پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا تقریر کو کہتے ہیں تو یہ کیسے کہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب حدیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش مشاہدہ تو جب حدیث کہتے ہی ہیں نبی کی بات کو نبی کی کام کو نبی کی مشاہدے کو تو پھر یہ ضعیف کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال ہے تو یہ اصل میں جو اشکال ہے کہ حدیث کو ضعیف کیوں کہہ دیا آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث کی صحیح ڈیفنیشن اور صحیح تعریف نہیں سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں اب اسی سوال میں جو شو کیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی کی بات کو نبی کے کام کو نبی کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں جبکہ یہ حدیث کی ڈیفنیشن نہیں ہے یہ حدیث کی تعریف نہیں ہے اگر آپ نے حدیث کی تعریف میں یہی کہہ دیا کہ نبی کی بات کو نبی کی کام کو نبی کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ضعیف کیسے ہو سکتا سوال ہے پیدا نہیں ہوتا جب نبی کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے تو نبی کی بات کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی جب نبی کی فیل کو حدیث کہا جاتا ہے تو نبی کا فیل کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا جب نبی کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے نبی کی تقریر کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی تو یہ اشکال اس لئے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے تو حدیث کی صحیح ڈیفنیشن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس ڈیفنیشن پر آپ غور کریں گے تو یہ شبہ ختم ہو جائے گا میں حدیث کی ڈیفنیشن عربی میں پیش کرنے کے ساتھ اس کا مفہومہ کو بتاتا ہوں عربی میں کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ ہر وہ قول ہر وہ بات ہر وہ کام ہر وہ تقریر یا ہر وہ خوبی ان چار میں سے کوئی بھی اوزیفہ الاننبی نبی کی طرف منصوب کر دی جائے وہ حدیث ہے یہ حدیث کی ڈیفنیشن ہے ان چار میں سے کوئی بھی چیز نبی کی طرف منصوب کر دی جائے نبی کی طرف اس کا رخ دے دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول لگا دیا جائے تو اس کا نام ہو گیا حدیث چاہے یہ نسبت صحیح ہو یا جھوٹی ہو اسے لینا دینا نہیں آپ کسی بھی بات کو لے کر کسی بھی کام کو لے کر کسی تقریر کو لے کر کسی خوبی کو لے کر یہ کہہ دے یہ ہمارے نبی کی ہے ان کی نبی کی طرف منصوب کر دیں تو اسی کا نام حدیث ہے چاہے آپ یہ نسبت صحیح کر رہے ہوں یا جھوٹ بول رہے ہوں نبی کا نام سچ میں جوڑ رہے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھوٹ بول کر جوڑ رہے ہوں بہر صورت اس کا نام حدیث ہو گیا یہ حدیث کی definition ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو سچی حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں ہیں ان کو تو حدیث کہا گیا ٹھیک ہے لیکن جو جھوٹی باتیں ہیں ان کو آپ حدیث کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو حدیث کہا ہے اس لئے ہم حدیث کہتے ہیں جیسے جو سچی حدیث ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی بات ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہا سننا نبی دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر اللہ امران سمیہ منا حدیثا کہ اللہ تبارک و تعالی ہرا بھرا رکھے اس شخص کو جو ہماری کوئی حدیث سنے ہماری اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں ہماری حدیث سنے پھر اس کو یاد کرے جیسے سنا ہے اور دوسرے تک پہنچائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے رہے ہیں تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو سچی بات کو کیا نام دے رہے ہیں حدیث دے رہے ہیں لیکن صحیح مسلم کے ایک اور حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من روا انی بی حدیث یرا انہو کذب فہوا اہدل کاذبین کہ جو میرے حوالے سے میری نسبت سے میرے نام سے کوئی حدیث بیان کرے اور اسے پتا کہ وہ جھوٹی ہے فہوا اہدل کاذبین تو وہ بھی جھٹا ہے دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے حدیث گڑنے والا بھی جھوٹا ہے اور بیان کرنے والا بھی جھوٹا ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنی بات کو نہیں کسی اور کی بات تھی اور نبی کا نام جھوٹ بول کر اس پر لگایا گیا تھا لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بھی کیا کہہ دیا حدیث کہہ دیا تو دیکھیں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے یا اپنی نہیں کسی اور کی ہے لیکن دونوں پر نبی کا لیول لگا دیا گیا تو نبی کا لیول لگانے ہی سے وہ کیا ہو گیا وہ حدیث ہو گیا یہ حدیث کی definition ہے تو جو آپ یہ اتراز کر رہے ہیں یا لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ نبی کی بات ضعیف کیسے ہو سکتی ہے تو یہ حدیث کی ڈیفرینشن نہیں ہے حدیث کی ڈیفرینشن یہ کہ بات نبی کی ہو یا کسی اور کی ہو لیکن نبی کا لیول لگا دیا گیا وہ حدیث ہے تو اگر یہ لیول صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے تو حدیث کیا ہے ضعیف ہے اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں مثال کے طور پر ہمارے پاس جو نوٹ ہوتی ہے اصلی نوٹ اسے ہندوستان میں اصلی نوٹ دو ہزار کی نوٹ ہے پانسو کی نوٹ ہے اصلی نوٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نوٹ کہتے ہیں کرنسی ہماری ملک کی اس کو نوٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت سرکارت کی طرف ہے اور نسبت صحیح ہے یہ ہماری حکومت نے اس نوٹ کو جاری کیا ہے اس کی طرف نسبت ہے باقعدہ اس میں تصاویر ہیں تو یہ نسبت صحیح ہے اس لیے اس کو نوٹ کہتے ہیں اصلی نوٹ لیکن آپ مارکیٹ میں بہت سارے جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ نکلی نوٹ پکڑے جاتے ہیں جالی ہوتے ہیں لیکن وہ جو جالی پیپر ہوتے ہیں اس کو کیا نام دیا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ کاپی ہے بک ہے پرچہ ہے ٹکٹ ہے کیا بولیں گے اس کو بھائی اس کو بھی نوٹی بولتے ہیں تو دیکھئے دو نوٹ ہے مارکیٹ میں ایک اصلی ہے اور ایک جالی ہے لیکن دونوں کو اس ہندوستان میں اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں دونوں ترکی نوٹ کو ہم نوٹی کہتے ہیں کوئی اور نام نہیں دیتے اس کو پیپر نہیں بولتے اس کو بھی نوٹ بولتے کیوں مائی آپ اصلی نوٹ کو نوٹ بولتے ہیں جو نکلی نوٹ ہے اس کو بھی نوٹ کا نام کیوں دے رہے ہیں اس لئے اس کو نوٹ کا نام دے رہے ہیں کیونکہ اس میں نسبت سرکار کی طرف کی گئی دعویٰ کیا گیا اس لئے کا تو جس طرح نوٹ کے معاملے میں ہم دونوں ترکی نوٹ کو نوٹ کا نام دیتے ایسے حدیث کا معاملہ ہے کہ چاہے وہ اصلی حدیث ہو یا نقلی حدیث ہو نبی کا لیول لگا دیا گیا تو ہم اس کو حدیث ہی کہیں گے ہم نہیں کہہ رہے ہیں نبی نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقی حدیثوں کو حدیث کہا ہے اس لئے حدیث کہتے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجیے کہ حدیث کی definition یہ نہیں کہ نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں حدیث کی definition یہ ہے کہ ہر اس بات کو حدیث کہتے ہیں جو نبی کی طرف منصوب کی گئی اب یہ نسبت صحیح ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث اور نسبت غلط ہوگی تو ہم اس کو ضعیف یا موضوع جو بھی کہتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی تعریف ہے کہ نبی کی قول نبوی کے فعل نبی کی تقریر کو حدیث کی فعل یہ حدیث کی تعریف نہیں یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے جب آپ سے کوئی کہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا کہیں آپ سے کوئی پوچھے حدیث کی ڈیفنیشن کیا تو آپ کیا کہیں آپ کہیں کہ ہر وہ بات ہر وہ کام ہر وہ تقریر ہر وہ وص جو نبی کی طرف منصوب ہو وہ حدیث سے چاہے نسبت صحیح ہے غلط لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے صحیح حدیث کی ڈیفنیشن کیا ہے تو آپ کو کہیں ہر وہ بات ہر وہ کام ہر وہ تقریر ہر وہ وص جو نبی سے ثابت ہو اور جب نبی سے ثابت ہو تو اس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں اس کو ضعیف نہیں کہتے کیونکہ یہاں تیہ ہو گیا کہ نبی کا ہے تو جب نبی کا ہے تو ہم ٹائٹل دیتے ہیں صحیح حدیث اس کو ضائف نہیں کہتے ضائف کہاں بولتے ہیں جہاں صحیح ضائف نہیں ہوتا صرف حدیث کا ٹائٹل ہوتا ہے تو حدیث کا جو ٹائٹل ہے وہ دونوں کو ملتا ہے تو اس لیے میرے بھائی یہ جو عشقال ہے شبہ ہے وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی ڈیفنیشن اور صحیح حدیث کی ڈیفنیشن میں جو نبی کی بات ہے وہ صحیح حدیث ہے وہ ضائف نہیں ہو سکتی اور جو ضائف ہم کہتے ہیں وہ نبی کی بات نہیں ہوتی کسی اور کی بات ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن مبشرات باقی ہیں اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں اور بعض روایتوں میں کہا گیا کہ خواب یہ نبوت کا پہتالیس وان یا سہتالیس وان یا الگ الگ الفاظ ہیں کہ ان کا ایک حصہ ہے اور اسی کو مبشرات کہا گیا یعنی خواب کے شکل میں کچھ چیزیں دی جاتی ہیں تو یہ اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کی تشریف پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں نبی کو عطا کی جاتی ہیں جس سے شریعت کی بات بتا جاتی ہے جنت کی بات بتا جاتی ہے جہنم کی بات بتا جاتی ہے اچھے اور برے کا بدلہ کیا ہوگا وہ بتا جاتا ہے ماضی کی باتیں بتا جاتی ہیں مستقبل کی باتیں بتا جاتی ہیں حال کی باتیں بتا جاتی ہیں دین کا مسئلہ بتا جاتا ہے آخرت کا مسئلہ بتا جاتا ہے ایک نبی کو بہت کچھ بتا جاتا ہے تو اس کا ایک جو سورس ہوتا ہے جاننے کا بہت سارے سورس ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے خواب یعنی خواب کے ذریعے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دین کی باتیں بتا جاتی ہیں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو یہ نبوت کا ایک پارٹ ہے خواب کیا ہے یہ نبوت کا ایک پارٹ ہے یعنی نبی کی جو خوبیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک خوبی ہوتی ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو آج سسم فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہے رسالت ختم ہے لیکن مبشرات باقی ہیں دوسری حدیثوں کی روشنی میں اس کا اشارہ خواب کی طرف ہے کہ دوسرا کوئی بندہ نبی نہیں ہو سکتا لیکن وہ سچا خواب دیکھ سکتا ہے تو جب سچا خواب دیکھ لیا تو نبی کے ساتھ جو ایک سورس تھا کچھ جاننے کا فیوچر کے بارے میں خواب وہ ایک عام بندے کے پاس بھی وہ سورس دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے لیکن ایک سورس ہے ایک بندے کے پاس کہ خواب میں وہ کوئی بات جان سکتا ہے فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے آپس اسلام کا یا کسی بھی نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہر خواب سچا ہوتا ہے ہر خواب صحیح ہوتا ہے ہر خواب بامقصد ہوتا ہے لیکن غیر نبی کا جو خواب ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ترے ترے کے خواب دیکھتا ہے لیکن ان خوابوں میں کبھی وہ صحیح بات بھی دیکھ سکتا ہے کوئی اچھی بات بھی دیکھ سکتا ہے مستقبل کے بارے میں کوئی اشارہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے تو یہ مراد ہے اس حدیث کا کہ نبوت تو ختم ہو گئی رسالت بھی ختم ہو گئی لیکن پھر بھی نبوت اور رسالت سے جڑی ہوئی جو ایک چیز ہوتی ہے یعنی فیوچر کی بات جاننے یا غیب کی بات جاننے کا جو ایک ذریعہ ہوتا سورس ہوتا خواب یہ سورس ایک عام آدمی کے پاس بھی ہے فرق یہ ہے کہ نبی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب غلط نہیں ہوتا ہے لیکن عام آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو خواب دیکھتا وہ تین وجہ سے دیکھتا ہے ایک کیا ہے حدیث النفس یعنی دل کے جو خیالات ہوتی ہے وہ خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں اور دوسرا تخویف شیطان شیطان ڈراتا ہے ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف ہوتے ہیں اور تیسرا بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے بشارت اللہ کی طرف سے بشارت تو یہ جو تین طرح کے خواب ہوتے ہیں عام بندوں کے ان میں سے جو ایک قسم ہے بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی تو اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ مبشرات جو ہے یہ باقی ہیں یعنی بشارتیں مل سکتی ہیں خواب کے رہے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ عقیقہ کب بہتر ہے اور کیا بڑے ہو جانے کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہیں ایک سوال میں دو سوال ہے کہ عقیقہ کب بہتر ہے اور دوسرا کہ ایک آدمی کی عمر بڑھ گئی 20 سال 30 سال یا 50 سال کا ہو گیا تو کیا اب وہ عقیقہ کر سکتا ہے جبکہ بچمن میں اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو جو پہلا سوال ہے سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ عقیقہ کب بہتر ہے تو میرے بھائی عقیقہ میں option نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں عقیقہ کریں اور یہ پوچھیں کہ کب بہتر ہے یعنی چھٹے دن بہتر ہے کہ ساتھوے دن بہتر ہے کہ آٹھوے دن بہتر ہے ایسا کچھ بھی نہیں عقیقہ کا صرف ایک ہی وقت ہے ساتھوہ دن ساتھوہ دن ایک ہی وقت ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں عقیقہ صرف ساتھوہ دن ہے اس لئے یہ کہنا عقیقہ کب بہتر ہے کب بہتر نہیں آپ کو ساتھوے دن ہی کرنا ہے نہ اسے پہلے کرنا ہے نہ اس کے بعد کرنا ہے تو عقیقہ کا ایک ہی وقت ہے ساتھوہ دن اسی دن آپ کو عقیقہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عقیقہ کے چار پانچ دن ہوں گے کبھی بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہو اور لیکن بہتر کیا ہے ساتھوے دن کرو ایسا نہیں ہے ساتھوے دن ہی عقیقہ کرنا ضروری ہے اس میں آپشن نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں عقیقہ کریں سوال کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کیا بڑے ہو جانے کے بعد عقیقہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک دوسری شکل ہے دیکھئے عقیقہ کا جو وقت ہے وہ ساتھوہ دن ہے لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے اس دن عقیقہ نہیں کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے اس دن کوئی حادثہ ہو گیا بیمار ہو گیا کوئی بھی بات تھی پیسے نہیں تھے خرچے نہیں تھے کوئی بھی مسئلہ تھا جب اس کو سہولت ہو یا مثال کے طور پر کوئی بچپن میں تھا اس کو پتہ ہی نہیں کہ عقیقہ کرنا چاہیے یا کسی ایسے مسئلہ کو فالو کر رہا تھا جس میں عقیقہ نہیں ہے بعد میں دس پندرہ بیس سال کے بعد اس کو پتہ چلا کہ بھئے عقیقہ ہونا چاہیے تھا میرا عقیقہ نہیں ہوا میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس سے شیخ خلبانی رحم اللہ نے سلسلہ الاحادیث سے سیام نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبی بننے کے بعد کیا یعنی چالی سال کے بعد عاب صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ چالی سال کے بعد کیا خود عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حدیث دلیل ہے کہ بڑے ہو جانے کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو لیکن اس کا یہ مطلب کوئی نہ نکالے کہ آپ کے سامنے آپشن ہے چاہے تو بچمن میں اقیقہ کریں چاہے تو ایک سال بات کریں چاہے دو سال بات کریں ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ اقیقے کا ایک وقت ہے ساتھ و دن اب کسی وجہ سے وہاں آدمی اقیقہ نہیں کر سکتا ہے اس دائم پہ تو وہ بعد میں قضا کرے گا اس کو اس کو بعد میں پورا کرے گا جیسے نماز کا مسئلہ ہے اب نماز کا ایک وقت ہے فجر کا ایک وقت ہے اب اگر کوئی آدمی اس وقت فجر نہیں پڑ سکا چھوڑ گئی تو کیا دن میں بھی پڑ سکتا ہو دن میں پڑ سکتا ہے زہر کے ٹائم پڑ سکتا ہے یا اثر کے ٹائم پڑ سکتا ہے پورا دن چلا گیا رات میں پڑ سکتا ہے کبھی بھی پڑ سکتا ہو لیکن کبھی بھی پڑ سکتا ہے اس کے جو گنجائش دے گئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر کے بارے میں اس کو option ہے چاہے تو صبح پڑے چاہے تو دوپر پڑے چاہے تو شام پڑے ایسا نہیں ہے نا فجر کا ایک ٹائم فکس ہے اسی ٹائم میں آپ کو پڑنا ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت کوئی آدمی فجر کو اس یہ وقت میں نہیں پڑ سکا تو اب آگے پوری زندگی میں کبھی بھی اس کو پورا کرنا ہے جیسے اس کو موقع ملے زہر تک اثر تک جس دن وہ فرصت پایا یا بیمار تھا اس کو شفاہ ملی یا کہیں اس کو بان دیا گیا تھا نجات ملا کبھی بھی وہ مشکل سے بچا تو اس کو پڑنا ہے تو ایسے حقیقے کا مسئلہ ہے کہ اصل اس کا ساتھوے دن ہے لیکن کسی ویسے ساتھوے دن نہیں ہو سکا تو بعد میں جیسے ہی اس کو موقع ملے گا پہلی فرصت میں اس کو حقیقہ کر لینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے اور یہ بھی حقیقے ہی سے متعلق ہے سوال ہے کہ عقیقے کے دن بال کے عوض چاندی صدقہ کیا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کچھ روایتیں ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ جب بچے کا عقیقہ کیا جائے تو اس کا بال موڑا جائے اور اس کے سر کا جو بال ہے اس کے برابر چاندی وزن کی جائے اور اس چاندی کا صدقہ کیا جائے اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں تو یہ روایتیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں اس کو لے کر اہل علم کا اختلاف ہے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بچے کا عقیقہ ہو اس کے سر کا بال نکالا جائے تو اس بال کے برابر چاندی وزن کر کے اس کا صدقہ کیا جائے لیکن دوسری طرف اہل علم کی جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں اس لیے ان روایتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے اس لیے بال اتار کے اس کا وزن کر کے صدقہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے اور یہی بات ہماری نظر میں درست لگتی ہے ہمارا موقف ہے یہ ہمارا ماننا بھی یہ کہ اس بارے میں جتنی بھی روایتیں آتی ہیں کہ عقیقہ کرنے کے بعد بچے کا بال مڑنے کے بعد اس بال کے برابر چاندی کو صدقہ کیا جائے یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے اور ان روایتوں کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آپ سلام کے زمانے میں اس چیز کا امکان بھی نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی بچے کے بال کے برابر چاندی تو ان کے صدقہ کرے کیونکہ اس مغدار کے چاندی کا کوئی سکہ یا چاندی کے ٹکڑوں سے لین دین کا کوئی روایت ہی نہیں تھا آپ سلام کے زمانے میں چاندی کا ایک ہی سکہ چلتا تھا دیرہم اور کوئی بھی چیز لین دین کرنی ہوتی تھی لینہ دینا ہوتا تھا تو لوگ چاندی کے دیرہم کو استعمال کرتے تھے دیرہم کو چاندی کے سکھے کو استعمال کرتے تھے اور یہ بہت بڑی مالیت والی ہوتی تھی یہ جو بال ہے نا اس کا جو صدقہ کرنا ہے اس کے برابر ایک دیرہم نہیں ہوگا دیرہم کی تعداد بہت زیادہ اس کی مالیت بہت زیادہ ہے جیسے آج پانسو کا نوٹ ہے پانسو کا نوٹ ایک بڑا نوٹ ہے ایک بڑی کرنسی ہے تو ایسے اللہ کے نبی کے دور میں دیرہم کی جو کرنسی تھی ایک بڑی کرنسی تھی تو بال کو اگر آپ تولیں گے چاندی اور چاندی دیں گے تو چاندی میں کیا دیں گے دیرہم دیں گے دیرہم دنا ممکن نہیں ہے پھر آپ کیا دیں گے چاندی کے ٹکڑے کر کر کے تو لین دین کا کوئی رواج نہیں تھا تو پھر یہ چیز بھی بہت بہید لگتی ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں چاندی اس کے بدلے میں چاندی تولا جاتا ہے کیا تولیں گے اس میں زیورات توڑ کے تولیں گے چاندی کے زیورات توڑ کے تولیں گے یا کیا کریں گے اس میں یہ بہت مشکل چیز لگتی ہے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہوتا ہوگا بہرحال روایت صحیح نہیں ہے جن علمہ نے کہا یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں انہیں کی بات صحیح ہے اس لئے اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے صدقہ کرنا ہے آپ کو بہت سارے راستے ہیں بہت سارے طریقے ہیں آپ صدقہ کریں صدقہ کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ بال کو ہم تولیں گے اس کے برابر چاندی رکھیں گے اور پھر چاندی کے برابر صدقہ کریں گے تو ان تکلفات کی ضرورت نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے وقالت کی پڑھائی کرنا کیسا ہے بہت سے طلبہ طالبات کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس میں غلط کام کرنا پڑتا ہے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جو وکیل ہوتے ہیں ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے تو کیا کوئی آدمی اپنے بچوں کو وقالت کی پڑھائی پڑھا سکتا ہے ان کو وکیل بنا سکتا ہے اور اس پر اشکال یہ ہے کہ وکیل لوگوں کو بہت سارے غلط کام کرنے پڑتے ہیں تو کیا وکیل بن سکتے کی نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ بلکل آپ وقالت کی پڑھائی پڑھا سکتے ہیں کیونکہ اگر اس میں غلط کام ہوتا تو اچھے کام بھی ہوتے ہیں ایک وکیل کے لیے یہ مجبوری نہیں ہوتی ہے کہ وہ صرف غلط ہی کام کرے گا ایک وکیل اچھا کام بھی کر سکتا ہے بلکہ یہ تو بہت ہی اچھا اور مقدس پیشہ ہو جائے گا کہ کوئی وکیل یہ اہد کر لے کہ میں صرف سچے لوگوں کا اور حق پر رہنے والے لوگوں کا ساتھ دوں گا ان کو انصاف دلاؤں گا تو بہت بڑی خدمت ہو جائے گی تو یہ اچھا پیشہ ہے اچھی تعلیمیں پڑھنا چاہیے لوگوں کو اس میں ڈالنا چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے سچ کا ساتھ دینا چاہیے جھوٹ کا پردہ فاش کرنا چاہیے اب رہا یہ کہ اس میں غلط کام کرنا پڑتا ہے تو دنیا کا کون سا پیشہ ہے جس میں غلط کام نہیں ہوتا ہے میڈیکل لائن ہے اس میں کتنا کرپشن ہے کتنا ان لوگوں کو لوٹ رہے تو کیا کسی کو ڈاکٹر نہیں منا چاہیے ایک بندہ جس کو سردی زکھام ہوا اس کو چیٹ پھال کے رکھ دیتے ہیں اس کا آپریشن کر دیتے ہیں بلا وجہ تو یہ اتنا زیادہ چیٹ کرتے ہیں غریبوں کو لوٹتے ہیں تو میڈیکل لائن میں بھی ہوتا ہے اور تو اور یہ جو دینی لائنیں جو عالم بنتے ہیں مولانا بنتے ہیں کیا یہ لوگ فراڈ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ جھوٹی مسجد کے نام پر جھوٹے مدلش کے نام پر کتنا لوٹتے ہیں چندہ کرتے ہیں یا کہیں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں کام کچھ نہیں کرتے ہیں پیسے لگتے تو حرام چیز تو ہر جگہ یا پیسہ لگے کسی کو فتوہ دیتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے کتنی برائی نہیں کرتے تو دنیا کا کوئی پیشہ ایسا نہیں ہے کہ اس پیشے کے سارے لوگ دودھ کے دھولے ہوں سب ٹھیک ہوں ہر پیشے میں غلط ہو رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہو عالم ہو مفتی ہو کسی بھی پیشے میں ہو اس پیشے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط کر رہے ہیں کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کچھ سے غلط کروائے جا رہا ہے کچھ مجبور ہیں لیکن ہر جگہ غلط ہے تو کیا یہ کہہ دیں کہ اپنا کوئی اپنے بچوں کو عالم بنائے نہ ڈاکٹر بنائے نہ وکیل بنائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ غلط کام کرنا پڑتا ہے تو آپ ان کو یہ پڑھائی نہ پڑھائیں بلکہ ہر پڑھائی پڑھنی چاہیے اور غلط کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا اگلا سوال ہے کیا پوتے کیلئے وراست میں حصہ ہے اگر والد کا پہلے انتقال ہو گیا تو اس کے مدد کیسے کی جائے دیکھیں سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک پوتا جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو دادا کی جاداد میں اس کا حصہ ہے کی نہیں تو دیکھئے پوتے کا دادا کی جاداد میں کبھی حصہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو دادا کی پروپٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کی حصہ ہے تو دونوں شکلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کی کب پوتے کو دادا کی جاداد میں حصہ ملتا ہے کب نہیں ملتا ہے تو دیکھئے پوتے کو دادا کی جاداد میں حصہ ملنے کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کے باپ کا انتقال ہو گیا دادا اس کا ہے اور اس کے باپ کے کوئی بھائی نہیں تھے بہن ہو یا نہ ہو بھائی نہیں تھے تو ایک آدمی کے اببہ کے بھائی نہیں تھے یعنی اس کے دادا کے دوسرے بیٹے نہیں تھے بیٹیاں ہو یا نہ ہو اس سے لینا دینا نہیں ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے صرف ایک ہی بیٹا تھا اکلاوتا بیٹا تھا جو مر چکا تو اس کیس میں جو پوتے ہوں گے ان کو حصہ ملے گا ایک دادا ہے اس کا بیٹا مر گیا اگر اکیلا بیٹا تھا باقی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا نہ دوسری کوئی بیٹی تھی یعنی جو پوتے ہیں اس کے اببہ صرف تھے ان پوتوں کے نہ تو کوئی چچا تھے کوئی پھوپھی تھے کوئی نہیں تھا صرف اس کا باپ تھا مر گیا تو بھی حصہ ملے گا یا یہ ہے کہ پوتوں کا باپ مر گیا اور اس کے دادا کے دوسرے بیٹے نہیں تھے بیٹیاں تھی تو بھی ملے گا پوتوں کو اس کیس میں بھی پوتوں کو ملے گا تو یہ ایسی حالت ہے جس میں پوتوں کو ملتا ہے کہ جب دادا کے ایک ہی بیٹے تھے وہ مر گیا ان کے بچے ہیں پوتے بن رہے ہیں تو ان کو حصہ ملے گا اگر دادا کے دوسری مذکر اولاد نہیں ہے مونس یعنی بیٹیاں ہو یا نہ ہو حلحال میں پوتوں کو ملے گا یہ شکل ہے پوتوں کو حصہ ملنے کی لیکن دوسری شکل ہے کہ پوتوں کو حصہ نا ملنے کی یعنی جو لازمی حصہ ہوتا وہ نا ملنے کی وہ یہ کہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا اب اس کے باپ کے دوسرے بھائی بھی تھے بھائی مذکر اولاد تھے بہن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے باپ کے بہن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بھائی سے فرق پڑتا ہے تو دادا کے اگر دوسری مذکر اولاد زندہ ہے تو اس کیس میں پوتوں کو نہیں ملے گا اس کیس میں پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی جو لازمی شیئر ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے دادا جب مرے گا تو اس کی جائداد میں اس کے پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی جائداد میں جو حصہ دار ہوں گے وہ دادا کے جو بیٹے زندہ ہیں وہ ہوں گے اور اس کے ساتھ جو بیٹیاں ہوں گی اگر ہوں گی تو ہوں گی نہیں ہوں گی تو پھر دوسرے لوگ کو جو اس کے مستحقی ہوں گے ان کو ملے گا لیکن پوتے اس وارثین کی لشت سے باہر ہو جائیں گے البتہ یہ جو دوسری شکل ہے اس میں ایک دوسرے طریقے سے اگر دادا چاہے تو پوتوں کی ہیلپ کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوتے کے اببہ مر گئے دادا زندہ ہے تو دادا تو دیکھ رہا نا کہ میری نظروں کے سامنے بچے اتیم ہو گئے اور اس کا باپ مر گیا اور دادا کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں مروں گا تو میری پروپٹی جو ملنے والی تھی میرے بیٹے کو بیٹا مر گیا اب بیٹے کو نہیں ملے گی اس کے بچوں کو نہیں ملے گی نہیں میرے پوتوں کو نہیں ملے گی تو اس کیس میں دادا اگر چاہے تو ون تھڑ مال کی وسیعت کر سکتا ہے جو کہ اس کے پوتے وارث نہیں ہیں اور غیر وارث کے لیے کوئی بھی آدمی وسیعت کر سکتا ہے چاہے وہ پڑوسی ہو چاہے وہ کسی اور گاؤں کا کسی اور علاقے کے رہنے والا ہو تو جو وسیعت آدمی ایک تھڑ پرسن کے لیے کر سکتا ہے دور بسنے والے کے لیے کر سکتا ہے تو جو اپنی نسل کا ہے جو پوتا ہے انہیں کے لیے کر دے تو بہت اچھی بات ہے تو جو لازمی کنیکشن ہوتا غیر آسط کا وہ تو کٹ جاتا ہے اس دوسری شکل میں لیکن ایک دوسرے ذریعے سے اگر دادا چاہے تو ان کو دلا سکتا ہے بلکہ وہ زیادہ بھی دلا سکتا ہے یعنی اور بیٹوں سے بھی زیادہ اس کو مل سکتا اگر دادا چاہے تو ون تھڑ کبھی کبھی بیٹوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے تو دادا اگر چاہے تو وہ پوتوں کو دلا سکتا ہے تو جو یہاں پوچھا گیا ہے کہ پوتوں کی مدد کیسے کی جائے تو مدد اگر کرنی ہے دادا اگر چاہے تو یہ اس کے پاس یہ حل ہے کہ وہ وسیعت بنا کے ون تھڑ ان کو دلوا سکتا ہے اس کیس میں نہیں ملے گا اس لئے دادا کو جا کے سمجھانا چاہیے کسی بھی فیملی میں ایسا کیس ہو جائے کہ باپ مر جائے دادا زندہ ہے دوسرے اس کے چچا بھی موجود ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا connection ٹوٹ چکا ہے اب کسی اور ذریعے سے اس کو دلوانے کی بات کرنی چاہیے جا کے فیملی والوں سے بات کرنا چاہیے اس کے دادا کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ جو تمہارے پوتے ہیں ان کو نہیں ملنے والا شریعت کی روح سے لیکن یہ دوسرا راستہ وسیعت آپ وسیعت بنا دو اس سے پہلے کہ یہ آپ کی موت ہو آپ وسیعت بنا دو گی تو ان کو مل جائے گا تو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے سمجھایا نہیں اسے پتا نہیں تھا یہ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے وسیعت بنانے سے انکار کر دیا تو پھر ان پوتوں کو نہیں ملے گا اور اس شکل میں یہ اتراز ہوتا ہے لوگ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی پوتے کو کیوں محروم کر دیا تو اس کا جواب علماء کی طرف سے ایک کیا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وراثت سے محروم ہو گیا لیکن وسیعت سے دے سکتا ہے لیکن بھئی اگر دادا وسیعت بھی نہ کرے تب تو اتراز پھر واپس آ جاتا نا کہ وسیعت آپ گن پائنٹ پہ تو نہیں لے سکتے اگر دادا بولے میں وسیعت نہیں کرتا ہوں تب تو اس کو نہیں ملے گا تو اس اتراز کا کیا جواب ہے تو اس کے جواب کے طور پر میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وراثت میں جو مال بڑھتا ہے وہ کیا دیکھ کر بڑھتا ہے یہ جاننا ضروری ہے دیکھیں ایک مال بڑھتا ہے زکاة کا اور ایک مال بڑھتا ہے وراثت کا زکاة کا جو مال بڑھتا ہے وہ غریبی دیکھ کے بڑھتا ہے محتاجگی دیکھ کر بڑھتا ہے ضرورتمندی دیکھ کے بڑھتا ہے یعنی زکاة کا مال صرف ان کو دیا جاتا ہے جو غریب ہیں نادار ہیں کمزور ہیں ظاہر ہے کرولپتی کو خوشحال کو زکاة کا مال نہیں دیا جاتا ہے لیکن ویراست کا سسٹم ہی الگ ہے لوگ ویراست میں اعتراض کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ زکاة والے نظریے سے دیکھتے ہیں کیا یہ امیر ہے یہ غریب ہوگئے ان کو تو ملنا چاہیے ویراست کا جو مال ہے وہ بلٹ ریلیشن پر ملتا ہے اس میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے فاری جمپل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شاس مر گیا اس کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا صرف دو بیٹے باقی کوئی نہیں ہے ایک بیٹا عرب پتی ہے اس نے اپنے پیسے سے کمیا عربوں کا مالک ہے اور دوسرا بیٹا اس کے پاس لاکھوں کی عامدنی بھی نہیں ہے اور باپ نے جو چھوڑا ہے وہ صرف ایک لاکھ رپیہ ہے مالکہ ایک آدمی مر گیا وہ صرف ایک لاکھ کی پرابٹی چھوڑ رہا ہے اس کے دو بیٹے ایک بیٹا عربوں میں کھیل رہا ہے اور دوسرا بیٹا اس کے پاس لاکھوں بھی نہیں ہے تو اب دنیا کو کیا لگے گا کہ یار یہ آدمی مر گیا اسی لاکھ رپیہ چھوڑا ہے تو اس گریب کو دے گنا چاہیے اور جو یہ عرب پتی ہے اس کا لاکھ رپیہ لے کے کیا کرے گا لیکن یہ دنیا کہہ سکتی اسلام کا قانون نہیں کہتا اسلام کا قانون کہتا ہے کہ اس کیسے میں بھی جو ایک لاکھ ہے وہ فیفٹی فیفٹی پٹے گا پچاس ہزار عرب پتی کو ملے گا پچاس ہزار اس گریب کو ملے گا جس کے پاس لاکھوں بھی نہیں ہے یہاں کوئی بھی اس کی گریبی کی دہائی دے کر یہ نہیں بول سکتا کہ یہ انصاف کے خلاف ہے تو یہ بات آپ سمجھیں کہ ویراست کا جو مال بڑھتا ہے وہ بلٹ ریلیشن کو دیکھ کے بڑھتا ہے اس میں گریبی نہیں دیکھی جاتی ہے امیری نہیں دیکھی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ یتیم ہو گیا روڈ پہ آگے اس کو اور ملنا چاہیے اور ملنا چاہیے اس کا دوسرا راستہ ہے آپ غریبی پہ ترس کھا رہے ہیں غریبی کو دور کرنا ہے تو اس کے لئے زکاة کا سسٹم ہے اسلام میں لیکن یہ جو ویراست کا مال ہے یہ صرف بلٹ ریلیشن پہ بٹے گا اس میں گریبی کمزوری اور کون اوپر ہے کون مچھے یہ نہیں دیکھا جا گیا یہ پہلا جواب ہے اس لئے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس سسٹم پہ اللہ کا سسٹم ہے خونی رشتہ تو جب ایک شخص کا اپنا بیٹا موجود ہوتا ہے تو خونی اعتبار سے یہ قریب ہوتا ہے اور پودہ دور ہوتا ہے تو جو قریب ہوتا وہ لیتا ہے جو دور کا ہوتا وہ نہیں لیتا ہے یہ سسٹم ہے ویراست کے مال بٹنے کا کہ وہ غربت کو دیکھ کر نہیں بلکہ غربت کو دیکھ کر اور رشتوں کو دیکھ کر بٹھتا ہے یہ کسی کے چھوٹے بڑی کو دیکھ کر نہیں بٹھتا ہے یہ پہلی بات ہے دوسری بات اور آخری بات اس پر میں جواب ختم کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں دنیا میں بھی ہم وہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں پر نہیں ڈالتے ہیں فرض کیجئے کہ ایک آدمی بیمار ہے اس کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک مر چکا اس کے پوتے موجود ہیں اور دوسرا بیٹا زندہ ہے یا تین بیٹے تھے کسی کے ایک بیٹا مر گیا اس کے اولاد موجود ہیں یتیم بچے موجود ہیں اور دوسری اس کے اولاد موجود ہیں وہ آدمی بیمار ہو گیا تو اب دنیا کس سے جا کے بولے گی اپنے اببہ کا علاج کراؤں ظاہر ہے کہ لوگ اس کے بیٹوں سے جا کے بولیں گی کہ تم اپنے اببہ کا علاج کروں کوئی جا کے یتیم بچوں سے نہیں بولے گا پوتوں سے نہیں بولے گا کوئی نہیں کہے گا پوتوں سے کہ تم اپنے دادا کا علاج کیوں دنیا جا کے بیٹوں کو پکڑے گی کہ بیٹے تمہارا باپ بیمار ہے جا کے اس کا علاج کراؤں اس کے بیٹے موجود ہیں تو بیٹوں پر ذمہ داری پوری دنیا ڈالے گی کہ تم اپنے اببہ کے علاج کراؤ اس کے پوتے سے کوئی نہیں کہے گا کہ پوتے جاؤ اپنے دادا کے علاج کراؤ البتہ اگر پوتا بھی آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہے علاج میں تو اچھی بات ہے لیکن دنیا اس پر ذمہ داری نہیں ڈالے گی کہ بہی بیٹے موجود ہیں تو اب پوتے کیوں جائے علاج کرائے بیٹے علاج کرائے پوتے آگے بڑھیں تو اچھی بات ہے لیکن کوئی فوس نہیں کرے گا کہ پوتے تم بھی جا کے علاج کراؤں بیٹوں کی ذمہ داری ہوتی تو وہی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیا ہے کہ جب ایک آدمی کے بیٹے موجود ہیں تو ان کا مال ان کو دے رہا ہے پوتوں کو نہیں دے رہا ہے البتہ اگر دادا پوتوں کو دینا جائے اپنی طرف سے تو اللہ منہ نہیں کر رہا ہے وصیت کا راستہ ہے تو جو قانون ہم دنیا میں لے کے چل لیں وہی قانون تو اللہ نے بنا ہے اس میں اتراز کی کیا بات ہے دنیا میں ایک بندہ بی مار ہوتا ہے ہم اس کے بیٹوں پر ذمہ داری ڈالتے ہیں علاج کرانے کی نہ کی اس کی پوتوں پر یعنی تین بیٹوں میں سے ایک بیٹا مر گیا اس کے پوتے ہوتا ہم پوتوں سے جا کے نہیں کہتے کہ تم بھی جا کے علاج کراؤ کیونکہ یہ تمہارے مرے باپ کا بھی باپ ہے نہیں بلکہ جو اس کے بیٹے زندہ صرف وہ علاج کرواتے ہیں پوتے نہیں کرتے تو اللہ بھی وہی کر رہا ہے کہ اگر اس کی زندہ بیٹے ان کو حصہ دلا رہا ہے اور جو بیٹا مر چکا اس کے بچوں کو کاٹ دے رہا ہے اللہ تعالی تو اس کے بچے کیونکہ دور ہوگئے جب قریبی موجود ہے تو دور کا نہیں رہیں گے تو جیسے دنیا میں ذمہ داریاں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں کہ جب قریبی بیٹے موجود ہیں تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے نہ کی پوتوں کی تو ایسے جب حصہ لینے کی باری آئے گی تو جب قریبی بیٹے موجود ہیں تو ان کو حصہ ملے گا نہ کی دور کے پوتوں کو تو یہ دوسری بات تھے اس اعتراض کے جواب میں خلاص ایک الام یہ ہے کہ میرے بھائیو پوتوں کو کبھی حصہ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے کب ملت وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جب نہیں ملتا ہے تو اس میں بھی ایک راستہ ہے اس کو دیا جا سکتا ہے لیکن یہ راستہ اجباری نہیں ہے آپ مجبور نہیں کر سکتے ہیں اور مجبور نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں محروم رہے اور یہ محروم اس کا رہنا اور نہ ملنا یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب ہو گیا ہوگا ناظرین اب اسی جواب پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں سوالات اور جوابات کی سسلے میں صرف اتنا ہی اور آخر میں ہم پھر آپ کے سامنے یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہو کسی بھی خطے میں ہو ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے اپنے سوال کا جواب لے سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر شہرہ ہے اس پر آپ اپنے سوالات تین طریقے سے بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیوز کی شکل میں اپنے سوالات بھیج دیں ریکارڈ کرا کے یا آپ چاہیں تو آئیڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہیں کہ جو سوالات ویڈیوز کی شکل میں ہم کو محصول ہوں گے ہم ان کو ترجیحی بنیاد پر پہلے نمبر پر رکھیں گے جواب کے لئے اس کے بعد آئیڈیو والے سوالات کو رکھیں گے اور اس کے بعد آخر میں تحریری شوال کو رکھیں گے لیکن سوال کرنے والوں سے یہ گجارش ہے مقرر اور سکرر گجارش ہے کہ جب بھی سوال کریں کسی بھی شکل میں ویڈیو کے شکل میں یا آئیڈیو کے شکل میں یا تحریری شکل میں اور آپ لکھ کر سوال کر رہے ہیں تو آپ اپنا نام اور اپنے علاقے کے نام ضرور درج فرمائیں البتہ خواتین اس سے تھوڑا سا استثناء ہے اگر وہ سوالات کرنا چاہتی ہیں تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ خواتین صرف تحریری شکل میں ہی اپنے سوالات ہمارے پاس بھیجے اور ہم ان کے سوالات دیکھنے کے بعد ان کی نویت دیکھنے کے بعد انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے سوالات کو کس نمبر پر رکھنا ہے پہلے ان کے جوابات دینے ہیں یا بعد میں جواب دینے ہیں لیکن خواتین ویڈیو اور آئیڈیو میں سوال نہ بھیجتی گئے صرف تحریری شکل میں ہم سے سوال کریں ناظرین سوال کرنا یہ ہر شخص کا حق ہے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت پیش آسکتی ہے اس لئے خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے علم والوں سے باتیں پوچھ لیا کرو اس لئے ہمیں جو چیزیں معلوم نہیں ہیں وہ پوچھنے کی عادت ڈالنی چاہیے لاعلمی کا بہترین علاج سوال ہے کہ آپ سوال کر کے سچ تک حق تک پہتنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کی ٹھیک ٹھیک جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی اب آپ کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی